ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایسی انفارمیشن جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں گے ایسا صرف امریکہ میں ہی ہوتا ہے کرونا ویکسین لگوانے پر چرز کا سگرٹ مفت چند سکھے لے کر امریکہ آنے والا سٹوڈنٹ آج دو سو ارب ڈالر کا مالک کیسے بن گیا اور میں دکھاؤں گا اس کنٹری کے وہ انگل جو ہو سکتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کے مطابق نہ ہو ایسا کیا ہے اس کنٹری میں ایک افریقی مسلمان کا بیٹا صدر بن جاتا ہے ان کے سوچنے کا انداز اتنا الگ کیوں ہے ان کا معاشرہ انڈین ہندو عورت کو ملکی نائب صدر چن لیتا ہے امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک ایسا پرندہ ہے جو نر بھی ہے اور مادہ بھی اور امریکی جاسوسی کے لیے کبوتروں کے ساتھ ساتھ ٹولفن مچھلیوں کو بھی استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں بجلی کے بٹن نیچے کی طرف آن ہوتے ہیں لیکن امریکہ میں اوپر کی طرف آن کیوں ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں امریکہ میں کس علاقے کو منی پاکستان اور کس ٹاؤن کو منی انڈیا کہا جاتا ہے یہاں کے مرد چھوٹے قد کی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں لیکن عورتیں کیا چیز کو دیکھ کر شادی کرنا چاہتی ہیں پوری دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ سب سے زیادہ فنڈ دیتا ہے امریکہ میں ہی ایک ایسی آبادی ہے جہاں اوستان ایک گھر کے تیرہ بچے ہیں جو آج بھی بجلی یا اس کی بنی اشیاء کو استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں امریکی گلوکارا لیڈی گاغا کے دو پالتو فرنچ بلڈاگ اغوا ہو گئے اس نے اطلاع دینے والے کو پانچ لاکھ ڈالر یعنی سات کروڑ چھاسی لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کیا اس اعلان کے چند گھنٹے بعد ہی پولیس نے دونوں کتے ڈھونڈ کر ان کے حوالے کر دیے لیکن اگر یہی کتے ہمارے ہاں سے اغوا ہوئے ہوتے تو سوچیں کیا ہوتا سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا پخہر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم یونیٹیڈ سٹیٹس امریکہ یو ایس یو ایس اے یونیٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ اور جسے ریاست ہائے متحدہ امریکہ بھی کہا جاتا ہے نارت امریکہ میں واقع ایک بہت بڑا کنٹری ہے ورلڈ رچسٹ مین ہو یا ہالی وڈ مووی ایپل ہو یا بٹ کوائن ترقی یافتہ ترین اقوام کا نام ہو تو امریکہ ہی چھایا نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے امریکی ثقافت کا ایک اہم جزو امریکی خواب ہے جس کے مطابق اپنی معاشی حیثیت سے قطع نظر سخت محنت ہمت اور مقصد کی سچی لگن سے آپ بہتر زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے امریکہ کی کوئی افیشل لینگویج نہیں ہے ہاں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلیش ضرور ہے اور یہاں کی دوسری بڑی لینگویج سپینش ہے جو چودہ فیصد افراد بولتے ہیں اور تیسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان چائنیز ہے دوستو امریکن دنیا میں منفرد کام کرنے کے حوالے سے سب سے آگے نظر آتے ہیں ایسا ہی ایک کارنامہ مشیگن کی بابرا نامی ایک خاتون نے لگاتار تین سالوں میں تین بچوں کو جنم دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلا بچہ آٹھ گست دو ہزار آٹھ یعنی ٹریپل ایٹ دوسرا بچہ نو سیپتمبر دو ہزار نو 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 اور تیسرا بچہ دس اکتوبر دو ہزار دس یعنی دس 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 کو پیدا ہوا یعنی ڈیٹ منت اور سال کا ایک ہی ہنسا تھا کیا آپ کو معلوم ہے امریکن اس حد تک آگے نکل چکے ہیں انہوں نے ڈی اینے میں بھی رد و بدل کر دیا ہے آپ اپنے ہونے والے بچے کی آنکھوں کا کلر ہائٹ اور سکن ٹون تک اپنی مرضی کی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں گوگل میں ہر سال بیس لاکھ نوکری کی درخواستیں آتی ہیں نیو یارک میں گاڑی کا حارم بجانا قانونن جرم ہے امریکہ میں تیل کے بعد سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی چیز کافی ہے کیپیٹل آف یونیٹیس سٹیٹس تیاست ہائے متحدہ امریکہ کا دار الحکومت واشنگٹنگ ڈی سی ہے اس کے شمال میں کینیڈا جنوب میں میکسیکو مشرق میں بحر اوکیانوز اور مغرم میں بحر القاہل واقع ہے یونیٹیڈ سٹیٹ ایریا اس کا کور رکبہ اٹھانوے لاکھ تینتیس ہزار پانس سترہ کلومیٹر یعنی سنتیس لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جس میں سے چھ لاکھ پچاسی ہزار نو سو چوبیس کلومیٹر رکبے پر پانی ہے دوستو اس کا بارڈر بڑا ہی دلچسپ ہے امریکہ اور کینیڈا کے درمیان سرحد پانچ ہزار میل تک پھیلی ہوئی ہے مگر ایک جگہ اس کی تقسیم بہت دلچسپ ہے یہ ہیسکل لائبریری ہے جسے دانستہ طور پر امریکہ کینیڈا سرحد پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہاں بینالقوامی سرحد کی نشان دہی فرش پر ایک سیاہ لکیر سے کی گئی ہے جس کے دائیں جانب کینیڈا اور بائیں طرف امریکہ ہے اور میکسیکو کے ساتھ تین ہزار ایک سو پچپن کلومیٹر سرحد ہے اور انیس ہزار نو سو چوبیس کلومیٹر ساحل سمندر ہے یہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان لگائی گئی سرحدی بارڈ کا منظر ہے اگر آپ دائیں طرف کے پررونک یا گنجان آباد علاقے کو دیکھیں تو یہ میکسیکو کا علاقہ باجا کیلیفورنیا ہے جبکہ بائیں طرف امریکی ریاست کلیفورنیا کا علاقہ سانڈیا گو موجود ہیں امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان پانی کا چھوٹا سا چینل ہے یہ پتلیسی آبی گزرگاہ یا آبنائی مشرق سے الاسکا اور مغرب سے سائیبیریا کو الگ کرتی ہے امریکہ اور روس کے درمیان یہ سرحد پانی میں موجود ایک بڑے اور چھوٹے جزیرے سے تقسیم ہوتی ہے چینل کی دونوں سائیڈ سے فیری بھی چلتی ہے اور چھوٹے جہاز بھی اور یہ بیس منٹ کا فاصلہ ہے لیکن دونوں کے درمیان چوبیس گھنٹے کا فرق ہے آپ جو ہی امریکہ سے روس میں داخل ہوتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں یعنی اگر آج امریکہ میں ایک تاریخ ہے تو رشیہ میں دو تاریخ دوستو سوال یہ ہے امریکہ میں مسجدیں بنتی کیسے ہیں اس کا شارٹ آنسر ہے جیسے پاکستان میں بنتی ہے ویسے نہیں بنتی مسجد تو بنانے کی اجازت دی جاتی ہے لیکن اس سیڈی کی انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد ہی اجازت لینا بڑا ہی مشکل ہے اس کا آسان ترین حل کمیونٹیز نے یہ نکالا ہے بند پڑے چرچز کو خرید کر انہیں اسلامنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے انگریزی کہاوت ہے جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے اسے رستے نظر آتے ہیں اور جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا اسے بہانے نظر آتے ہیں دوستو آپ کو کیا نظر آتا ہے محترم ناظرین کرام جب سے زمین بنی ہے قدرت کا قانون رہا ہے ہر سو سال کے بعد زمین کی طاقتور ترین اقوام کا توازن تبدیل ہوتا ہے بلا شبہ انیس سو بیس سے دو ہزار بیس تک بلا شرکت غیرے امریکہ کے عروج کی صدی تھی جس میں امریکن نے اپنا آب منوایا ہے لیکن اس کے مخالفین آنے والے وقت کو امریکہ کے زوال کا اشارہ بتا رہے ہیں لیکن کیا واقعہ ہی ایسا خوتہ نظر آ رہا ہے امریکہ میں ہر نو سیکڑ بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہر دس سیکڑ بعد ایک موت واقع ہوتی ہے اور سب سے زیادہ آبادی والی سٹیٹ کالیفورنی ہے اور گنجان آبادی کے لحاظ سے دسٹرک آف کولمبیا ہے ملکی سب سے چھوٹی ریاست وائیو مینگ ہے جس کی آبادی صرف پانچ سو اسی افراد ہیں نیو یارک سب سے بڑا آبادی والا سٹی ہے اس کے بعد لاس انجلس بڑا سٹی ہے ریاست متحدہ امریکہ میں ویٹر، چوکیدار اور جمع دار کے طور پر کام کرنے میں شرم نہیں محسوس کی جاتی امریکہ میں ہر سال 43 ارب ڈالر سے زیادہ لاغت کا کھانے کے قابل فوڈ ضائع کر دیا جاتا ہے امریکن لوگوں کو دو آتوں میں تقسیم کرتے ہیں اچھی آتوں والے لوگ اور بری آتوں والے لوگ ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں کچرے کا مسئلہ ہے مگر امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ کچرہ پیدا کرنے والے ممالک میں ہے مگر یہاں کچرے کے دھیر سٹکوں پر نظر نہیں آتے ہاؤ ٹو گاربیٹ کولیکشن سسٹم ورک ان یونیٹی سٹیٹ امریکہ میں کچرے کو کیسے اٹھایا جاتا ہے اور کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے امریکہ کے ہر گھر کے باہر تین یا چار کچرے کے لیے دس بین ہوتے ہیں ایک میں ریسائیکل اشیاں ڈالی جاتی ہیں دوسرے میں لکڑیاں یا پتے ڈالے جاتے ہیں تیسرے میں عام کچرہ ڈالا جاتا ہے صبح صبح حکومتی یا پرائیویٹ گاڑیاں اسے اٹھا لیتی ہیں اور اس کچرے کو اٹھانے کی کاسٹ ہے پچاس ڈالر فی ٹن اور اندازے کے مطابق زانہ سات لاکھ ٹن کچرہ اٹھایا جاتا ہے لیکن اس تمام کچرے کو ڈسپوز آف کیسے کیا جاتا ہے بتاتا ہوں اس میں تقریباً تریپن فیصد کچرے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے پچیس فیصد حصے کو ریسائیکل کیا جاتا ہے اور نو فیصد حصے کو کمپوز کیا جاتا ہے یعنی اس کچرے سے ہی پیڑ پودوں کے لیے خاد بنائی جاتی ہے دوستو دو ہزار اٹھارہ میں امریکی فوج میں سترہ سے چوبیس سال کی خاتین اہلکاروں پر اکیس ہزار کے قریب جنسی حملے ہوئے اور پینٹاگون کے مطابق ہر چودہ میں سے صرف ایک متاثرہ خاتون نے جنسی حراسگی کی شکایت درج کروائی امریکہ میں تین سو اٹھائیس لوگ ایسے ہیں جن کا نام اے بی سی ڈی ای ہے کٹ کیٹ چاکلیٹ ساری دنیا میں نیسلے کمپنی والے بناتے ہیں امریکہ میں ہر شی بناتی ہیں کیونکہ یہاں یہ نیم ہر شی کے نام سے ریجسٹرڈ ہے دوستو ایک سروے کے مطابق امریکہ میں پنتالیس پرسنٹ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے آج تک کھانا نہیں بنایا گوگل اپنے ہیڈ کوارٹر کی خاص کٹوانے کے لیے بکریوں کو قرائے پر لیتی ہے جانتے ہیں کیوں اس طرح گھاس بھی قدرتی طریقے سے کٹ جاتی ہے اور زمین کو قدرتی خاد بھی مل جاتی ہے مایکروسافت کے ہیڈ کوارٹر میں دنیا کا سب سے خاموش ترین کمرہ ہے جہاں سر گمانے کے یہ آواز بھی سنائی دیتی ہے دنیا بھر میں مقدار کو ناپنے کے لیے میٹرک سسٹم استعمال کیا جاتا ہے لیکن امریکہ میں نہیں ہوتا امریکیوں کو برائے راست انکار کرنا پسند نہیں وہ کہیں گے وہ آپ کی تجویز پر غور کریں گے لیکن آپ ان کی زبان سے نو نہیں سنیں گے امریکہ میں صرف چالیس فیصد پچے ہی شادی سے پیدا ہوئے ہیں باقی ساڑھ فیصد کو اپنے باپ کا نام تک نہیں معلوم امریکہ ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گے امریکہ کے وجو سے بلکل بے خبر تھی پندرمی صدی کے آواخر میں یورپی مہم جوئی کا آغاز ہوا تو یکے بعد دیگرے مختلف ممالک اور خطے دریافت ہوتے چلے گئے چودہ سو بانوے میں مسلمانوں کو سپین میں شکست کے بعد ملکہ ازابیلیا کے ہاتھ مسلم خزانوں کی چابیاں آئیں اور مسلمان تجار کے سمان سے لدے بحری جہاز بھی انہیں نے سب کو قتل کر ڈالا اور ان کا مال لوٹ لیا لیکن مسلمان عرب تاجروں کو قتل کرنے کا بہت بڑا خمیازہ بکتنا پڑا یورپ میں گرم مسالوں کا کہت پڑ گیا مسالے عرب تاجر انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے اور انڈیا تک پہنچنے کا راستہ صرف عرب تاجروں کو پتا تھا اس لیے ملکہ ازابیلیا نے انڈیا دریافت کرنے کے لیے منادی کرا دی کولمبس ایک مہم جو تھا اس نے انڈیا دریافت کرنے کی حامی بھر لی اور مہم کے دوران کولمبس راستہ بھٹک کر فلوریڈا کے قریبی ساحل بہا ماز پہنچا اس لیے یو ایس اے کو کولمبیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب بھی اس کی پچاس ریاستوں کا نام آتا ہے تو اکاونوے نمبر پر کولمبیا کا نام الیدہ سے لیا جاتا ہے حالانکہ یہ اس کی ڈسٹک ہے امریکہ کا نام پہلی مرتبہ ایک جرمن نقشہ ساز نے پندرہ سو سات میں استعمال کیا اس کے بعد پندرہ سو چوبیس میں فرانسی سی اور پندرہ سو نواسی میں برطانوی جہاں پہنچے اور ریڈ انڈین کو مار مار کر انہیں اپنی نو آبادیاں بنانے لگے اس طرح نو آبادیوں میں آپس میں کلش اور بعض اوقات جنگ و جدل تک نوبت پہنچتی رہی برطانوی حکومت نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے جس کی وجہ سے کشیدگی نے سترہ سو پچتر میں کھلی لڑائی کا روپ دھار لیا تیس مار سترہ سو پچتر کو ورجینیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرک ہینری نے تاریخی الفاظ کہے مجھے ازادی دو یا موت دے دو یونیٹس ٹیٹ آف امریکہ کا نام چار جولائی سترہ سو چھتر میں پہلی مرتبہ اس وقت استعمال کیا گیا جب برطانیہ نے خود مختاری کی قراردار منظور کر کے اسے ازادی دینے کا اعلان کر دیا اٹھارہ سو ساٹھ میں ابراہم لنکٹن کے انتخاب کے بعد ملک میں سنتی انقلاب آیا سستی لیبر کے رئے افریقی ممالک سے غلاموں کو امریکہ لائیا گیا پہلی جنگ عظیم میں امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا ساری دنیا سے یہودی امریکہ پہنچنے لگے اور انیس سو بیس میں امریکہ کا اروج شروع ہو گیا دوسری جنگ عظیم میں پورا یورپ راک کا ڈھیر بن گیا لیکن یہی چیز امریکہ کے اروج کا سبب بن گئی امریکی اصلہ دھڑا دھڑ بکنے لگا اس کی وجہ سے امریکی معیشت کو بہت سہارا ملا کیونکہ جنگی مال کی طلب کی وجہ سے امریکہ دنیا کے سپر پاوت بننے کے لیے تیار ہو گیا امریکہ نے جپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بم گرائیں جنگ عظیم کے خاتمے پر ریاست ہائے متحدہ اور سویت یونین سپر پاور بن کر ابرے دونوں ممالک میں خلائی ریس شروع ہوئی صدر جان ایف کینیڈی نے انیس سو ساڑھ میں چاند پر پہلا آدمی بھیجنے کا اعلان کیا اور انیس سو انتر میں یہ اقیقت کا دروب دھار گیا مارٹر لوتھر کنگ جنئر افریقی امریکی شہری حقوق کی مہم کے اہم رہنماء تھے اس نے امریکہ میں یکسان شہری حقوق کے لیے زبردست مہم چلائی جس کی پاداش میں انہیں انیس سو اٹھ سٹھ میں قتل کر دیا گیا جس نے پورے ملک کو انقلاب کے راستے پر ڈال دیا اس کے بعد پہلی مرتبہ کالوں کو ووٹ کا حق دیا گیا اور انیس سو اکانوے میں سویت یونین کے زوال کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سوپر پاور بن گیا نائن الیون کے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا اور امریکی ترقی کی رفتار رو گئی دوسری طرف اسی دوران چائنہ نے بڑی تیزی سے ترقی کا سفر کیا اور چین معاشی دفاعی میدان میں امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہے اور ماہرین کے مطابق نئے صدر کی منتقلی کے دوران کیپیٹل ہل پر ہونے والا حملہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس امریکہ کا عروج انیس سو بیس میں شروع ہوا تھا اس کے زوال کا آغاز ہوا چاہتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں ہر آٹھویں امریکی میکڈولنز میں کام کر چکا ہے اٹھارہ سو چھتیس تک امریکہ میں کرسمس منانا ممنوع تھا دنیا کا سب سے بڑا جی ڈی پی دنیا کا سب سے بڑا عوامی مکروز پولیس افران کی سب سے بڑی تعداد سلانہ قتل کی سب سے زیادہ وارداتیں یہ سب ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہوتی ہیں امریکہ جتنا بڑا کنٹری ہے اتنی زیادہ ہی ٹورس پلیسز ہیں ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں چھتر شارعہ نو ملین افراد ہر سال سیاحت کے لیے آتے ہیں لاس ویگس لاس ویگس امریکی ریاست نیوارڈا کا ایک شہر ہے اسے مختصر ویگاس بھی کہا جاتا ہے یہ دنیا میں چند کاموں میں منفرد یا مشہور شہر ہے یہ بیسمی صدی میں قائم کیا گیا امریکہ کا سب سے بڑا سٹی ہے اس کی تقریباً دس لاکھ عبادی ہے دنیا بھر کے امیر ترین لوگ یہاں سکونت اختیار کرتے ہیں کیونکہ یہ تاتیلات کے ایام گزارنے خریداری کرنے سیر و سہت اور کمار بازی یعنی جوا بازی کے لیے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے شہر کی اس فریب نظری کے باعث اسے سن سٹی یعنی شہر اسیان بھی کہا جاتا ہے یہاں بہت سے سیاہ جوا خانوں میں مفت کی شراب کو ایک فائدہ مند چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ جوا خانے کی ایک چال ہوتی ہے دوستو کسی بھی جوا خانے میں گھڑی نہیں ہوتی جوا خانے میں ایک بار داخل ہو جانے کے بعد وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننا کافی مشکل ہو سکتا ہے ٹائم سکوائر ٹائم سکوائر ایک اہم تجارتی سیاہتی تفریحی مرکز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نہیں سوتا نیو یارک سٹی میں واقعہ اسے امریکہ کا دل بھی کہا جاتا ہے ٹائم سکوائر دنیا کے سیاہوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں سلانہ پچاس میلین ٹورس وزد کرتے ہیں اور ساڑھے تین سے پانچ لاکھ افراد روزانہ پیدل گزرتے ہیں ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں دوبارہ تعمیر ہونے والی ورڈ ٹریڈ سینٹر کی مرکزی عمارت ہے یہ امریکہ کی ٹالس اور دنیا کی چھٹی بلند ترین عمارت ہے اس کے چورانوے فلور اور اس کی ہائٹ پانسو چھالیس میٹر ہے نیوی پیر میشیگن جھیل کے ساحل پر ایک تین تیس سو فٹ لمبی گھاٹ ہے نیوی پیر میں پچاس اکٹ پر پار باغات دکانیں رسٹوان ہیں اور یہ شکاگو کی سب سے زیادہ وزر کی گئی جگہوں میں سے ایک ہے یہاں سالانہ بیس ملین سیاہ وزر کرتے ہیں ہور ڈیم ریاست نیوارڈا اور ایریزونا کے درمیان سرحد پر دریائے کورلادو کی کالی وادی میں ایک تھوس محراب شکل کا ڈیم ہے یہ انیس سو اکتیس سے انیس سو چھتیس کے درمیان تعمیر کیا گیا اتنا بڑا تھوس دھانچہ اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا اور کچھ ٹیکنیکس نقابل عمل تھی اس کی تعمیر ہزاروں کارکنوں کی ایک بڑی کوشش کا نتیجہ تھا فیفت ایوینیون اسے دنیا کی ایک انتہائی مہنگی اور خوبصورت ایوینیون سمجھا جاتا ہے اور یہ سنڈے کے دن اکثر بند ہوتی ہے کیونکہ پریڈوں کا روایتی راستہ یہی ہے کوئنی آئی لینڈ بروکلین شہر کا جزیرہ نمار رہائشی تجارتی اور تفریحی علاقہ ہے اس کے جنوب مغرب میں لوئر نیو یارک ہے اور مغرب میں سی گیٹ ہے انیسمی صدی کے آخر تک اس مقام پر ریزورٹ تفریحی پارکس بھی تمیر ہو چکے تھے یہ آج سیاہوں کی پسندیدہ ترین ڈسٹینیشن میں سے ایک بن چکا ہے کرین سنٹرل ٹرمینل یہ ایک مسافر ریل ٹرمینل ہے یہ ٹرمینل امریکہ کا تیسرا سب سے مسروف ترین اسٹیشن ہے اور یہ قومی نشان بن چکا ہے دوہزار اٹھارہ میں ٹرین اور سب سے مسافروں کو نکال کر 21.6 ملین سیاہوں نے یہاں کا وزٹ کیا تھا بروکلین ہائرس پرومینیڈ جسے ایس پلینیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو چھبیس فٹ لمبا پیدل چلنے کا راستہ ہے اس کے سامنے لوئر مین ہیٹن اور نیو یارک ہاربر کے دلکش نظارے ہیں سیلیکون ویلی سان فرانسسکو امریکہ کا وہ شہر ہے جہاں سیلیکون ویلی قائم ہے یہاں گوگل، فیسبوک، توویٹر سمیٹ، ٹیکنالوجی کی سب بڑی کمپنیوں کے دفات رہیں اور یہ رہائش کے لحاظ سے بہت مہنگی ترین جگہ ہے مانومیٹ ویلی کورلاڈو مرتفع کا ایک خطہ ہے جس کی خصوصیت رید کے پہاڑ ہیں جو سطح سمندر سے ہزار فٹ تک بلند ہیں اور ہالی وڈ کی بہت سی فلمیں اسی وادی میں فلمائیں گئیں ہیں نیو یارک ہاربر، دریائے ہرڈسن کے دہانے پر ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی قدرتی بندرگاہ ہے یہ پورٹ آف نیو یارک اور نیو جرسی کا سب سے بڑا حصہ ہے سینٹ پیٹرک کیتیڈریل نیو یارک سٹی میں گوٹھک کیتھولک گرجہ گھر ہے یہ نیو یارک سٹی کا ایک نمائی نشان ہے یہ رومن کیتھولک آرچ بشک کی نشیست ہے یہ اٹھارہ سو نواسی میں تعمیر کی گئی اسے ریاست ہائی متحدہ میں کیتھولک چرچ کی سب سے زیادہ دکھائی دینے والی علامت سمجھا جاتا ہے دوستو امریکہ میں سترہ ہزار سے زائد اقسام کے پودے اور درخت پائی جاتے ہیں کالیفورنیا میں ریڈ وڈ جنگلات میں دنیا کا سب سے لمبا درخت ہائی پیرین ہے اس کی لمبائی تیس سو اسی فٹ ہے دا گریٹ لیکس میشیگن میں واقع پانی کے زخیرے کو دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا زخیرہ کہا جاتا ہے جو دنیا کا بیس فیصد بنتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہاں کے لوگوں کو پانی بچانے کے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں جن میں سے بارش کے پانی کو اپنے گھروں میں زخیرہ کرنے کا طریقہ ہے جسے رین پیرل بھی کہا جاتا ہے تاکہ بارش کے پانی کو بعد میں استعمال کیا جا سکے یہاں تک کہ کار واش کرنے والوں کو بھی پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے انہیں بھی پانی کو ٹریٹ کر کے دوبارہ استعمال کرنا پڑتا ہے امریکہ میں پارٹ کو اس طرح بنایا جاتا ہے جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو وہ پول کا بھی کام کرتا ہے دوستو پانی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کریں اجازتات امریکہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوکی اجازت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے امریکہ اپنی زیادہ تر انفراسٹرکچر کو خود ہی کنٹرول کرتا ہے سائنسی بلخصوص فیزیالوجی اور میڈیسن میں امریکنوں نے بہت زیادہ نوبل پرائز حاصل کیے ہیں اور اس سے پہلے آرپا انٹرنیٹ کو بھی بنایا تھا ہوابازی اور خلا کے لیے ناسا کا کردار بہت ہی اہم ہے بوئنگ اور لاکھ ہیڈ مارٹن بھی بہت اہم ہے امریکہ میں پانچ ہزار سے زائد ائرپورٹ سو کے قریب ائر کمپنیاں اور ان کے ساڑھے سات ہزار سے زائد ائرکرافٹ ریجسٹرڈ ہیں دنیا کے سترہ مسروف ترین ائرپورٹ امریکہ میں ہیں اور ان کے ذریعے سلانہ آٹھ سو نوے میلین افراد سفر کرتے ہیں ملکی ذرائع نکل و حمل کے لیے ریڈ کی ہڈی کا کردار ہائی ویز ادا کرتے ہیں امریکہ میں تنتالیس لاکھ چار ہزار سات سو پندرہ میل یعنی پینسٹھ لاکھ چھاسی ہزار چھ سو دس کلومیٹر لمبی سڑکیں موجود ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ کا ریلوے کا نظام دنیا میں سب سے بڑا نظام ہے نیو یارک میں دنیا کا مسروف سا ویز سسٹم موجود ہیں دنیا کی کئی بڑی بندرگاہیں لاس انجلس، نیو یار اور نیو جرسی کی بندرگاہیں دنیا کے مسروف ترین بندرگاہوں میں شامل ہیں سپورٹس، کھیل ملکی تفریق کا ذریعہ ہیں اور ہائی سکولوں کی سطح پر فٹبال، بیس بال اور بسکٹ بال کو امریکی بہت پسند کرتے ہیں پروفیشنل سپورٹس کو امریکہ میں ایک بہت بڑا کاروبار سمجھا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ معافضہ بھی کلاریوں کو امریکہ میں ہی ملتا ہے آمیش پیپل امریکہ کے اندر ایک ایسی قوم آباد ہے جو قدیم روایات اور مذہبی اقدار پر صدیوں سے اسی طرح کاربند ہیں امریکہ میں شمالی جرمنی سے سولہ سو تراسی میں فلاڈ ڈیلفیا میں آکر آباد ہوئے اور آج اس جگہ کو جرمن ٹاؤن کہا جاتا ہے آمیش افراد بغیر پٹرول اور گیس کے بگیاں استعمال کرتے ہیں گوڑا گھاڑی پر سفر کرتے ہیں بجلی اور اس کی بنائی کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کرتے گوبر کی خاد استعمال کرتے ہیں تمام قبیلے کے لیے نصاب ایک جیسا ہے مذہبی لیاس سے کرسچن ہیں ان کی عبادی ڈھائی لاکھ کے قریب ہے یہ زیادہ تر پینسلوینیا میں رہتے ہیں ان کی لڑکیاں خوبصورت اور معصوم سی لگتی ہیں مرد لمبی داڑی رکھتے ہیں آمیش قبیلے کی عبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اوستن گھرانے میں تیرہ بچے ہوتے ہیں دوستو امریکہ میں مرد حضرات ہمیشہ ان خاتین سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو ان کے قد سے چھوٹی ہوں لیکن عمومی طور پر عورتیں محتاط ہوتی ہیں وہ اوست درجے کی شکل و صورت رکھنے والے مرد کا انتخاب کر سکتی ہیں مگر اس کی تنخواہ اچھی ہونی چاہیے آپ کو ہزاروں ویڈیو مل جائیں گی جس میں یہ لوگ راہ چلتی لڑکیوں کو مہنگی گاڑیوں سے نکل کر آفر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں بعد میں انہیں گولڈ رگر کہہ کر گاڑی سے نکال دیتے ہیں محترم ناظرین کرام دنیا بر کے دیگر ممالک کی طرح امریکہ میں بھی لوگوں کو انکرج کیا جا رہا ہے کہ وہ ویکسین لیں امریکی ریاست مشیگن کا ایک سٹور گرین ہاؤس کرونا ویکسین لگوانے والوں کو چرس کا سگرٹ مفت دے رہا ہے جی ہاں بھلے بعد میں بندہ چرسی بن جائیں دوستو انگریزی کہاوت ہے یہ دنیا ذراع سے نہیں بلکہ کہانیوں سے بنی ہے اگر انسانوں کو زندگی میں کہانیاں نکال دی جائیں تو روبوٹس اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پچاس سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اس دنیا کی تاریخ بدلتی ہو پاگلپن کی حد تک درست ہونے کی ایک کہانی ہے زیرو سے دو سو بلین ڈالر تک کا سفر کی کہانی ہے یہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے لیکن یہ اس کی خاص بات نہیں ہے اس کی خاص بات یہ ہے اس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت ہی کم عرصے میں وہ کام کر دکھایا ہے جس کا پوری دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے 28 جون 1971 سعود افریقہ میں پیدا ہونے والا ایلان مسکی کہانی شروع ہوتی ہے 1989 سے جب سترہ سال کا یہ نوجوان سعود افریقہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کینیڈا میں عالی تعلیم حاصل کرنے آتا ہے وہاں وہ دو سال پڑھائی کرنے کے بعد امریکی ریاست پینسلوینی آتا ہے یہاں یہ اپنی بیچلر ڈگری حاصل کرتا ہے اور پھر کلیفونیا کی سٹین فورڈ یونیورسٹی جاتا ہے صرف اور صرف دو دن بعد اپنی بڑھائی چھوڑ دیتا ہے یہ 1995 کی بات ہے جب امریکہ میں انٹرنیٹ کو کمرشلی طور پر استعمال کرنا شروع کیا گیا ایلان مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی اس کمپنی کا نام تھا زیب ٹو بسیکلی یہ اس وقت کا گوگل میپ تھا یہ کامیاب ہوئی اور آخر کار کامپیک کمپنی نے ایلان مسک کے اس آئیڈیا کو تین سو ملین ڈالر میں خرید لیا اس نے 1999 میں x.com نامی ایک ویب سائٹ شروع کی اس نئی سروس کے ذریعے لوگ آن لائن ایک ای میل کے ذریعے ایک دوسرے کو پیمنٹ کر سکتے تھے آگے چل کر یہ کمپنی پی پال بن جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پی پال سے اس وقت دنیا کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے 2002 میں پی پال کو ای بے نے ڈیڈ ارب ڈالر میں خرید لیا اس بار اس کے حصے میں 165 ملین ڈالر آئے اس نے اپنی رقم کو اپنے دو نئے آئیڈیاز میں انویسٹ کیا یہ آئیڈیاز ایسے تھے جن پر لوگ انویسٹ کرنے سے گھبراتے تھے ایلان کا پہلا آئیڈیا تھا سپیس ایکس نامی ایک پرائیوٹ کمپنی جو زمین سے مریخ تک کے سفر کو حقیقت میں بدل دینا چاہتی ہے اس سے پہلے یہ کام تین ادارے کرتے تھے امریکی حکومت رشین حکومت اور چینیز حکومت سپیس ایکس کے پہلے تین راکٹ لانچ کرنے کے تجربات مکمل طور پر فیل ہوئے جب اس کا چوتھا تجربہ کامیاب ہوا تو امریکی حکومت نے اپنے ناسا کی مشن بھیجنے کا کام اس کمپنی کو دے دیا اس کا دوسرا آئیڈیا تھا ٹیسلا موٹر کمپنی جو مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اور ٹرکس بناتی ہے بغیر انجن اور بغیر ٹرانسمیشن سے چلنے والی ان گاڑیوں نے پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے ایلان مسکی زندگی کے بارے میں پڑھ کر یقین نہیں ہوتا کوئی بھی شخص اتنے کم عرصے میں اتنے سارے کام کیسے کر سکتا ہے لیکن پانچ بیٹوں کا پاپ دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے اگر آپ کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو پھر نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی ممکن ہے دوستو نیو جرسی میں انڈین سکوائر کو منی انڈیا کہا جاتا ہے یہاں ہر طرف سب ہندی میں بات کرتے ہیں یہاں پارکنگ ٹکٹ لازمی لیں ورنہ ششے توڑ کر سمال نکال لیتے ہیں راج بوگ کیفے یہاں کی سب سے مشہور ریسٹوران ہے دوستو امریکہ کے صدر کے ساتھ ایک فوجی بیگ اٹھائی چلتا ہے جس میں جہری ہتھیار چلانے کے لیے درکار لانچنگ کورڈز مجود ہوتے ہیں امریکہ کی ایک ریاست میں شادی کی نکامی کی وجہ ایک تیسرے شخص کو بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے امریکہ میں طلاق مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں کینٹکی ریاست میں ایک ہی شخص سے طلاق کے بعد تین بار شادی کی جا سکتی ہیں لیکن چوتھی بار نہیں نیو یارک بروکلین میں ایک ایسا علاقہ ہے جسے مقامی لوگ لٹل پاکستان کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں پاکستانیوں کی بڑی تداد رہائش پذیر ہیں جن میں آرزی اور مستقل سکونت اختیار کی ہوئے پاکستانی شامل ہیں حتیٰ کہ یہاں دکانوں پر آویزہ بورڈ بھی اردو میں لکھے گئے ہیں دوستو بچپن میں سنا تھا دنیا کا سب سے آسان کام کسی پر بلا وجہ تنقید کرنا یعنی ہر بات میں کیڑے نکالنا ہے اور انٹرنیٹ نے یہ کام اور بھی آسان کر دیا ہے آج آپ ہتھیاروں اور بندوقوں سے لیڈرشپ نہیں بنا سکتے ایسی کوئی گولی نہیں اجاد ہوئی جو چلائی اور ہماری قوم کا دماغ آپ کے قابو میں آ گیا اگر آپ دوبارہ اروج حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں سائنس کے میدان میں دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا پڑے گا انٹو بی اونسٹ سائنس کی مخالفت ہمارے کنٹری میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتی ہے یاد رکھیں ہمارے پاس دنیا کی عظیم ترین بک ہے جس میں قیامت تک کے تمام علوم کے سکرٹ موجود ہیں لیکن ہمیں بتائے کو اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کیوں نہیں آسمان کی طرف دیکھتے کوئی شکاف نظر آ رہا ہے کہ نہیں پرفیکشن دیکھو میری سورت تارک سورت نجم سمجھ کیسے آئے سورہ تکویر کا کیا ترجمہ ہے ایک ایک آیت کے اندر اسٹونمکل موجزات ہیں یہ پہلے مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے اس کے اصلی ڈیڈی تو مسلمان ہے یہ مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے جو اس وقت جیوفیزکس کے فیرون ہیں ان کو قرآن میں سے پانسو سے زائد اسٹونمی کی جو آیات ہیں ان سے پکڑیں اسٹونمی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ سے پیک جیوفیزکس کے ماہرین کے پاس رہی ہے سمارس مین راکٹ سینٹس کو کہتے ہیں دوستو موسیٰ علیہ السلام کو جادوکروں سے لڑایا اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس وقت کہانت پیک پر تھی اتنی آگے کی باتیں بتاتے تھے کہ انہوں نے فیرون کو کہا ایک بچہ پیدا ہوگا وہ تجھے مار دے گا اور ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزے دیئے جو اس وقت کے جادوکروں کو سمجھاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے موجزے دیئے کیونکہ اس وقت یونانی طب پیک پر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت لگت کا عروج تھا اس لئے چیلنج کیا گیا لاؤ اس کے جیسی ایک آیت ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لئے نبی بنا کر بیجے گئے ہیں میرا ایمان ہے قرآن موجزوں کی کتاب ہے اور اس میں قیامت تک کے علوم موجود ہیں اور اس کے ذریعے ہی مسلمان دوبارہ عروج حاصل کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو